دوستو آپ سبی کا اس چینل میں سواگت ہے آج ہم دنیا کے ایسے دس سالسی جانوروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو اپنے سونے کے قارن دنیا بھر میں محشور ہیں دنیا کے دس ایسے جانور جو ادھکتم سمیں اپنا سونے میں ہی بتا دیتے ہیں ایسے ہی دس جانوروں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس ویڈیو میں انت تک ہم آپ کو بتا دیں کہ بھاگ دوڑ بڑی اس جندگی میں ہر کوئی ایک موڈے سووے پر آرام سے بیٹھ کر کوئی مووی دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا کے کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے لیے ہر دن ایک آل سی دن ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ مجھے سے کچھ ہی لمحے یہ جانور جاگتے ہیں تو چلیے بینہ دیری کی ہوئے ہم ان دس جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک کوئلہ کوئلہ دنیا کا سب سے آل سی جانور مانا جاتا ہے کوئلہ اپنے آل سو اور سونے کی سب سے زیادہ چھمتا رکھتا ہے یہ ہر دن دو سے چھ گھنٹی تک ہی جاگتے ہیں یہ جانور زیادہ تر نیل گری کے پتوں کو کھاتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ جو یہ پتے کھاتے ہیں ان پتوں میں جہریلے پردہات پائے جاتے ہیں ان کے بھیتر فائبر کی ماترہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور ایک ماتر یہی گان ہے کہ پچانے کے لیے ادھیک ارزار لیتے ہیں نمبر دو پہ آتا ہے سوستی جس کا نام ہی سوستی ہے تو وہ سونے میں کیوں نہ آلس کرے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب لوگ آلسی شبد کے بارے میں سوستے ہیں تو سوستی اکثر دماغ میں آنے والا پہلا جانور مانا جاتا ہے یہ کوئی آشاری کی بات نہیں ہے کہ یہ جانور دن میں بیس سی گھنٹے ادھیک تک سوتے ہیں اور بہت دیمے گتی سے چلنے کے لیے زانے جاتے ہیں سوستی دکچن امریکہ زنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور اپنا دیگان زمیں پیڑ کی شاکھوں سے لٹکتے ہوئے بتاتے ہیں یہ جانور اتنی آلسی ہوتے ہیں کہ یہ کیول بہت ہی ادھیک آوشکتہ ہونے پر ہی چلتے ہیں انہیں کوئی بھی کام کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور کام ہونے کے بعد یہ پھر آرام کرنے لگ جاتے ہیں تو شاید ہی پہلے کبھی آپ نے اس عجیب سے آلسی جانور کے بارے میں سناو نمبر تین پر آتا ہے اوبسوم اوبسوم چیمپئن سلیپر ہوتے ہیں جو دن میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے کے پرباب شالی نین لیتے ہیں وہے اتیاد ہی کروپ سے اتنی دھیمی گتی سے چلتے ہیں کہ آپ دیکھ کر آشارے میں پڑ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ انہیں ایک ایسی جگہ مل جاتے جہاں پر سونا اور وہ جن دونوں ہی ساتھ ہوں تو وہے ایک گوڈ لک سے کم نہیں ہوتا جب انہیں ایک گوڈ لک ملی جاتا ہے تو وہ وہیں پر رک جاتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ہی آگے بڑھتے ہیں نمبر جار پہ آتا ہے دریائی گوڑا ہپوں میں واسطہ میں آلہ سو اور ہر دن سولہ سے بیس گھنٹے سونے کی کلا میں مہارت حرس کیتی ہے جب آپ جمین پر ہوتے ہیں تو آپ اکثر انہیں دھوب میں تپتے اور بڑے سووں میں ایک ساتھ جھپکی لیتے ہوئے دیکھیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر انہیں سمیں ملے تو وہ پانی کے بھیتر بھی اپنی جھپکی لے لیتے ہیں یا یہاں تک کہ سموز کرتے ہوئے بھی سانس لینے کی ستے پر اٹھنے کا پربند کر ہی لیتے ہیں دریائی گوڑے شاہ کا حدی ہوتے ہیں اور اپنا یہ عدیقان چارہ رات میں ہی کہاتے ہیں وہ صرف گھانس پر چڑھتے ہوئے ایک بار میں پانچ گھنٹے بتا سکتے ہیں تو اس دریائی گوڑے کے بارے میں آپ کا کیا کھار ہے نمبر پانچ پر آتا ہے پائی تھا بھارت میں اجگر آسانی سے مل سکتے ہیں شاید آپ نے انہیں دیکھا بھی ہوگا اور شاید یہاں تک کہ آپ ان کے آلس سے بھلی بھاتی پریچیت ہوں اور اگر نہیں بھی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اجگر دیمی گھتی سے چلنے والے جانور ہیں جو کافی نسکری ہوتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کا آلس اتنا ہوتا ہے کہ آپ انہیں دس بار بھی انگلی کریں گے تو بھائے ایک بار مشکل سے ہی ہلیں گے حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ان کو انگلی کرنے پر وہ ایک بار ہی لیں کئی بار ان کی فورتی اتنی حملے دار ہوتی ہے کہ آپ کے رونگ پہ کھڑے ہو جائیں گے یہ آلسی جیب دن میں اٹھارہ گھنٹے تک سوتے ہیں اور کافی زیادہ تھکاوٹ اپنے شریر میں محسوس کرتے ہیں بھوجن کو بچاتے زمیں قریب سبتہ میں ایک بار جب یہ بھوجن کرتے ہیں تو وہے ادھک سوتے ہیں اور خال اتاتے زمیں جب زیادہ ارجہ لگتی ہے تو یہ سونے کے لیے ایک سبتہ تک لیتے ہیں تو ہے نئی ہے عزیب زانور نمبر سکس پر آتا ہے ایک دینا انہیں سپائنی ایٹی ٹیٹر کے روپ میں بھی زانا جاتا ہے کیونکہ یہ کٹے در خال والے ہوتے ہیں ایک دینا بہت ہی دیمی گھتی سے چلنے والے زیب ہیں اور دن میں لگ بگ بارہ گھنٹے تک سوتے ہیں ایک استنداری روپ کے شریر میں ان کا تاپمان کم ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پینٹ یا پسینہ بھی نہیں چھوڑتے زن کا عرض ہے کہ وہ گرم تاپمان کے ساتھ سنگرس کرتے ہیں وہ عام طور پر رات میں ادھک سکتی ہوتے ہیں اور گرم آشٹے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے دن میں سوتے ہیں نمبر زیبن پہ آتا ہے گینٹ کانڈا وشال کے پانڈا اپنے ڈھیلے بدبود آتے اور سسواب کے لیے زانے جاتے ہیں وہ دن میں لگ بگ دس گھنٹے تک سوتے ہیں ایک بار میں لگ بگ تین گھنٹے اور ہر سمیں چھوٹی سی جبکی لیتے رہتے ہیں جاگ دے زمیں یہ اپنے ادھکان سمیں کھانے میں بیویت کرتے ہیں بعض ادھکتہ منکی بلزن کا بھوجن ہوتا ہے بعض میں پوسک تٹو کی کمی ہوتی ہے انہیں اپنی ضرورتوں کے حساب سے لگ بگ 44 ایل بی 20 کروگرام کا فیوگ کرنے کے اوشکتہ ہوتی ہے اس میں کوئی اسچری کے بات نہیں ہے کہ سونے اور گھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے نمبر 8 پہ آتا ہے نرس سارک اس کے نام سے جان کر تو آپ کو شاید لگ رہا ہوگا یہ کسی ہوسپیڈل کی نرس کا نام ہے ہم آپ کو بتا دیں یہ ہے ایک پانی میں رہنے والی شارک کا نام ہے یہ دیکھتی ہوئے کہ کئی شارک پریزاتیوں کو سانس لینے کے لیے تیرتے رہنے کی اوشکتہ ہوتی ہے آپ انہیں آل سی نہیں سمجھیں گے لیکن نرس سارک ایک الگ معامل ہے اور اپنا لگان سمیں سمون تل پر گتی ہن پڑے رہنے پر بتاتی ہیں ان کے بیتر ہونے وال گتی ویدی اس طرح سے سمبب ہو گئی ہیں وہ سکری روپ سے اپنے گلفڑوں پر پانی بھم کر سکتی ہیں انہیں اپنے جیبن سہلی کو بنائے رکھنے کے لیے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں بڑتی وہ دن کا جاہزہ تر سمیں سونے میں بتاتی ہیں اور رات میں مچھلی موسلک اور کیسٹرنسن کا شکار کرتی ہیں حالانکہ بھی اپنے شکار کو گوشل کے لیے نہیں جانی جاتی ہیں اپنے شکار کو چوس کر یہ کھانا بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہیں نمبر نائن پر آتا ہے کوئر اس سے زیادہ بڑا آل سیپن کیا ہوگا کہ وہ اپنے انڈوں کو انے بکچیوں کے گھوستنے میں رکھاتی ہے تاکہ ان کا پال انپوشن اس کو نہ کرنا پڑے زیاسے کی روبین اور واروال اتیاری ہیں انہیں اپنے مانگ والے چھوہوں کو اپنے روب میں پالنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ویسے یہ کوئر بھی اپنے انڈے کو دوسروں کے گھروں میں جھوڑ آتی ہے تاکہ اس کا پال انپوشن اس کو نہ کرنا پڑے نمبر ٹین پر آتا ہے پلیگ بیم بلوٹون ایک بیم بلوٹون چپکلی آپ کو میاں بھی لگ سکتی ہے کیونکہ یہ چپکلی اپنے ہاں کو ایسے چھپاتی ہے جیسے کی گائب ہو گئی ہے یہ مکڑی کے بل میں رہتی ہے اور گزرنے والے کیوروں کو کھاتی رہتی ہے حالانکہ اس چپکلی کو سکری روب سے اپنے شکار کو پکڑت ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا اس کے بجائے یہ ایک نشستان پر اپنے موں کو کھول کر بل میں لیٹنا پسند کرتی ہے جو کی پرویز دوار کی طرح پرتیت ہوتا ہے یا تو کہہ موں میں کسی چیز کے گنے کی پرتیچہ کرتی رہتی ہے ایک طرح سے اسے گڑھا کھولنا کہیں گے اور اچانک سے زکار اس کے موں میں آ جائے حالانکہ ان کی جیون سہلی جتنی آل سی لگ سکتی ہے بہت زیادہ تر یہ سب شکاری سے بچنے کے لیے بھی کرتی ہے تو دوستو ان دس عجیب و قریب زانوروں کی انفرمیشن کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو کرتے ہیں ساماتا ایسے ہی اور رومانچک اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جنگل سو کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں